السلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فارڈ کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتانے جا رہی ہیں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے دوستو پادنہ اتنا ہی فطری ہے جتنا کہ جمعی لینا یہ ایک جسمانی فیل ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور یہ ایسی چیز ہے جسے ہم بچ نہیں سکتے تو آئیے فارڈ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جانتے ہیں فیکٹ نمبر ون پادنہ کا 99 فصد حصہ بو کے بغیر ہوتا ہے پادنہ کا صرف ایک فیصد ہائیڈروجن سلفائیڈ سے بنا ہوتا ہے ایسی چیز جس سے بدبو آتی ہے دیگر 99 فصد غیر مہکنے والی چیزیں ہیں جیسے کاربن ڈائیکسائیڈ، ہائیڈروجن، نائٹروجن، اکسیجن اور میتھین فیکٹ نمبر دو برطانیہ میں کبھی کبھی پادنہ کو ٹرمپ کہتے ہیں تاہم پادنہ کے اسطلاح کے لیے ٹرمپ کا نام استعمال کرنا بہت عام ہے فیکٹ نمبر تین سبزی خور گوست خوروں سے زیادہ پاتے ہیں ویسے بھی سبزی خور اپنے گوست کانے والے ہم منصبوں سے زیادہ پھلیاں کھاتے ہیں پھلیاں عظم کے دوران چھوٹی آنکھ میں جذب ہو کر کاربو ہیڈریس میں تبدیل ہو جاتی ہیں جس سے بڑی مقدار میں ہیڈروجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے فیکٹ نمبر چار خواتین کے پادوں سے مردوں کی نسبت بدبو زیادہ آتی ہے دوہزار چودہ میں ڈاکٹر مائیکل ایم ڈی کی طرف سے ایک مطالعہ کیا گیا تھا جس میں پایا گیا تھا کہ خواتین حازمی کے دوران زیادہ ہیڈروجن سلفائیڈ پیدا کرتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کے پادوں سے بدبو آتی ہے فیکٹ نمبر پانچ فارس انتہائی آتش گیر ہو سکتے ہیں یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ آپ کے پادوں میں میتھین اور ہیڈروجن موجود ہیں یہ دونوں ہی آتش گیر ہیں اور جل سکتی ہیں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا فیکٹ نمبر چھے اوستن ایک شخص دن میں تقریباً چودہ سے بائیس بار پاتتا ہے تاہم ایک شخص ہفتے میں اٹھانوے سے ایک سو چون بار مہینے میں تین سو بیانوے سے چھ سو سولہ بار اور سال میں پانچ ہزار ایک سو دس سے آٹھ ہزار تیس بار پاتتا ہے فیکٹ نمبر ساتھ آپ کے پادنے سے گلاب کی میک آ سکتی ہے دو ہزار چودہ میں پینسٹ سالہ فرانسیسی آرٹیس اور موجود کرسچن نے سو فیصد قدرتی اجزاء سے کچھ گولیاں بنائی تھی یہ گولیاں حازمی میں مدد کرتی ہیں اور آپ کے پادنے کو گلاب یا چاکلیٹ جیسی میک دیتی ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں